السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک فلم کے بارے میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں ہاں ہاں فلم کے بارے میں ہی کچھ باتیں آج ہم لوگ سنیں گے وہ فلم ہے باہتر ہورے جو ابھی ریلیز نہیں ہوئی اور کچھ دنوں کے بعد ریلیز ہونے والی ہے اس فلم کے بارے میں کچھ حقیقتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے بھی کچھ فلمیں آئی جس کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے اور ان فلموں کی حقیقت آپ لوگ جان لیے اس سے پہلے جیسا کہ کشمیر فیلز کے نام سے اور اسی طرح کیرلا سٹوری کے نام سے کچھ فلمیں ریلیز ہوئیں اور اس فلم میں بہت سارے جھوٹ ڈال دئیے گئے اور جھوٹ اتنا زیادہ اس کے اندر ملا دیا گیا کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے لیکن ان فلموں کے ریلیز ہونے کے بعد اس میں سچائی کتنی ہے اور جھوٹ کتنا ہے یہ لوگوں کو معلوم ہو گیا جو لوگ تحقیق کرے جو لوگ معلوم کرے تو ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ فلمیں جھوٹ پر مبنی تھی اسی طرح اب ایک فلم آنے والی ہے وہ ہے باہت ترہورے اس فلم کے بارے میں ابھی سے ڈیبیٹس ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کئی طرح کے ویڈیوز اور میسیجز ویرل ہو رہے ہیں تو میں بھی آپ لوگوں کے سامنے اس فلم کے تعلق سے کچھ باتیں بتانے والا ہوں پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جتنے بھی لوگ اس طرح کی فلمیں جو بنا رہے ہیں چاہے وہ کشمیر فیلز ہو یا پھر کیرلا سٹوری ہو یا پھر باہت ترہورے ہو اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے اس طرح ان لوگوں کی کوشش ہے کہ جھوٹ اتنا بولو اسلام کے بارے میں کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے اب یہ باہت ترہوروں کے تعلق سے ایک جھوٹ یہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو جو بھی آتنک وادی ہے جو بھی ٹیرررسٹ ہے جو بھی دہشتگرد ہے اس کو مرنے کے بعد جنت میں باہت ترہوریں ملنے والی ہے اس لیے دنیا میں ٹیرررسٹ بنو دہشتگرد بنو یہ پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے اب دیکھئے قرآن حدیث کا اگر ہم لوگ متعلق کریں گے یعنی کسی بھی مذہب کو جاننا ہے تو مذہب کو عمل کرنے والے مذہب کو فالو کرنے والے لوگوں کو نہیں دیکھنا بلکہ اس مذہب کی کتابیں جو ہے وہ کیا سکھاتی ہے اس کو اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو سچائی سامنے آتی ہے تو چلیے کیا آتنکوادیوں کو بہترہوریں ملیں گی جنت میں ہم لوگ اگر قرآن میں دیکھیں گے تو قرآن کیا کہتا ہے قرآن میں سورہ قصص آیت نمبر 83 اللہ تعالی یہاں پر کہتا ہے آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لئے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی فخر نہیں کرتے نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں پرہزگاروں کے لئے نہایت ہی امدہ انجام ہے جو زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ان کے لئے جنت نہیں ہے جنت کی ہورے نہیں ہے تو یہ جتنے بھی دہشتگرد جتنے بھی ٹیررسٹ ہے یہ تو دنیا میں فساد مچا رہے ہیں یہ تو معصوم لوگوں کو ختل کر رہے ہیں معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں ہوتلز میں سکولز میں جہاں چاہے وہاں پر بمباری کر رہے ہیں تو یہ تو فساد ہوا تو فساد مچانے والوں کے لئے جنت نہیں ہے یہ قرآن کہتا ہے بلکہ پرہزگاروں کے لئے یعنی بچنے والے برائیوں سے بچنے والے گناہوں سے بچنے والوں کے لئے جنت ہے اب ہم لوگ اگر دوسری آیت نکال کر دیکھیں گے قرآن میں سورہ نازیات آیت نمبر چالیس اور اکتالیس اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَاوَى ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے کون جو نفس کے خواہش سے برائیوں سے اپنے آپ کو روکا کنٹرول میں رہا اللہ سے ڈرتا رہا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے مجھے جواب دینا ہے کل خیامت کے دن اس طرح ڈر کے زندگی گزارتا برائیوں سے گناہوں سے بچتا اس کے لئے جنت ہے بولا اللہ تعالیٰ اچھا ان دونوں آیتوں سے کیا معلوم ہوا کہ آتنک وادیوں کے لئے دہشتگردوں کے لئے ٹیرررسٹوں کے لئے جنت نہیں ہے پہلی بات یہ معلوم ہی اب جو بھی اس طرح معصوم لوگوں کو ختل کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 32 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے من قتل نفسم بغیر نفس او فسادن فی الارض فَقَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی معصوم لوگوں کو یعنی ایک معصوم جان کو اگر کوئی ختل کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو اس نے ختل کر دیا تو اسلام تو یہ کہتا ہے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ایک جان کو ایک جان کو ختل کرنے والا پوری انسانیت کو ختل کرنے کے برابر ہے اور ایک جان کو بچانے والا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے تو یہ جو ٹیررسٹ ہے یہ جو آتنکوادی ہے ان کا اسلام سے کیا لینا دینا وہ لوگ جو اسلام کے نام پہ جو بھی کر رہے ہیں وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے اس قرآن کی آیت کے حساب سے اور ٹیرررزم کا دہشتگردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے جتنے بھی اس سے پہلے فساد مچا یہ ٹیرررسٹ کیا صرف کافروں کو غیر مسلموں کو ہندووں کو کیا انہی لوگوں کو یہ لوگ مارے نہیں نہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی مارے یہ لوگ آپ نے اس سے پہلے نیوز دیکھی ہوگی پاکستان میں مسلمان ہی ہے نا زیادہ پاکستان میں مسلمانوں کے سکول میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بم لگا کے مار دیئے نا یہ لوگ ایک سو چالس تقریباً بچے مر گئے اسی طرح مسجدوں میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے فلان جگہ بمباری ہوئی فلان جگہ کوئی ہمیشہ سکول میں مسجدوں میں بم لگاتا ہے تو کیا یہ ٹیرررزم نہیں ہے کیا یہ لوگ مسلمانوں کو نہیں مار رہے اس لئے یاد رکھو ٹیرررسٹوں کا دہشتگردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کا کوئی مذہبی نہیں ہوتا وہ تو ہر مذہب کے انسان کو مارنا چاہتے ہیں اب یہاں پر ایک سوال ہے اللہ تعالیٰ تو اور اسلام تو دنیا میں زناکاری سے بدکاری سے روکتا ہے یعنی اپنی بیوی کی علاوہ دوسری عورتوں سے افیرز کرنا ان کے ساتھ ملنا ان کے ساتھ زنا کرنا یہ تو اسلام میں حرام ہے لیکن کیا مرنے کے بعد جب وہ جنت میں جائے گا تو اپنی بیوی بھی ہوگی اس کے ساساتوں سے ہور بھی ملے گی تو کیا وہ زنا نہیں ہے دیکھئے اس بات کو سمجھنا ہوگا سمجھنا کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے ہوروں کے تعلق سے سورہ دخان آیت نمبر 54 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے یہ اسی طرح ہے اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے مطلب کیا ہوا ہور سے زنا نہیں کریں گے ہور کا مطلب وہ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان ہوروں سے نکاح کر دے گا تو ہور بھی بیوی ہے کہ ایک انسان دنیا میں ایک اللہ کی عبادت کرا ایک اللہ کی بات مان کے چلا نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے برائیوں سے بچتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے وہ زندگی گزارا اللہ تعالیٰ اب اس کے لئے ایک تحفہ دینا چاہ رہا ایک گفت دینا چاہ رہا جنت میں ہور کی شکل میں تو آپ کو کیا مشکل ہے اور جو ایک اللہ پر ایمان نہیں رکھتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا دنیا میں گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا زناکاری بدکاری سود قتل یہ تمام برائیاں کرتے رہتا اس کو تو ہور ملنے ہی ملنا نہیں ہے اس کو تو ہور ملنا ہی نہیں ہے وہ تو جنت میں جانا ہی نہیں ہے تو جس کو ہور ملے گی بات تر ہورے نہیں بلکہ سات ہزار بھی اگر اس کو ہورے ملے آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی جنت اور جنت کی نعمتیں ایسی ہے کہ جنت میں صرف ہور ہی نہیں ہیں بلکہ جنت میں کئی نعمتیں ہیں تو یہ ایک انسان کے لیے ایک مسلمان کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ دیکھ تو دنیا میں برائیوں سے بچ کے رہا اور گناہ سے بچ کے رہا اور نیکیاں کرتے رہا تو پھر تیرے لیے یہ نعمتیں یہ نعمتیں وہاں پر تو کیا ہے درخت ہوں گے باغ ہوں گے نہریں ہوں گی سونے چاندی کے زیورات ہوں گے تمام نعمتیں ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ پھر تجھے بیوی بھی ملے گی ایک نہیں بلکہ تو جتنے اچھے کام کرے گا اتنے زیادہ ہوریں ملیں گی بیویاں ملیں گی تو پھر اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے دیکھیں اس کی مثال ہے اسے اگر دنیا میں کسی کو یہ کہہ دیں کہ آپ پڑھو یا مت پڑھو آپ ڈگریان حاصل کرو آپ محنت کرو دن رات لکھو پڑھو محنت کرو آپ کچھ بھی کرو لیکن آخر میں آپ سب کو صرف لیبر کام ہی کرنا ہوگا صبح سے لے کر شام تک آپ کو پتھر اٹھانے کا کام کچھرہ صاف کرنے کا کام ہی یہی کام کرنا ہوگا اور آپ سب کو صرف ایک ہی تنخہ ملے گی وہ دس ہزار کی ہی ملے گی چاہے آپ الکی جی پڑھو فرسٹ کلاس پڑھو یا پھر آپ ڈگری پڑھو آپ پی جی کرو آپ انجینئر بن جاؤ ڈاکٹر بن جاؤ ایم بی بی ایس کرو کچھ بھی پڑھو سب کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے سب کو ایک ہی ریزلٹ ملنے والا ہے ایک ہی تنخہ ملنے والی ہے تو کیا کوئی محنت کرے گا کوئی پڑھائی کیلئے محنت کرے گا کیا کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا نہیں اب جتنے لوگ زیادہ پڑھ رہے ہیں جتنے لوگ محنت کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں کہ دیکھو بھئی ہم اچھا پڑھیں گے اچھی محنت کریں گے تو اچھی جوب ملے گی زیادہ سے زیادہ تنخہ ملے گی اس کی چاہت میں تو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں نا تو پھر اسی طرح دنیا میں جو برائیوں سے بچا اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتا رہا اس کے لئے جنت میں یہ نعمت ہیں اللہ تعالی بولا تو یہ اس کے لئے ایک موٹیویشن ہے تو اس میں کیا غلطی ہے اچھا اب یہاں پر تکلیف جو ہوتی ہے لوگوں کو جو لوگ اصل میں سوال اٹھاتے ہیں وہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ دیکھو باہتر ہو رہے ملے گی مرد کو ٹھیک ہے لیکن عورت کو کیا ملے گی یہ تو انصاف نہیں ہے نا پھر اس طرح کے سوال اٹھا رہے عورت کو تو ایک ہی شوہر اور مرد کو باہتر ہو رہے یہ تو انصاف نہیں ہے نا اس طرح کے لوگ سوال اٹھا رہے تو آپ دیکھئے فطرت کے خلاف اسلام نہیں ہے پہلے اس بات کو سمجھئے اور یہاں پر جنت کے تعلق سے اگر ہم صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ایسی چیز ہے جنت میں ایسے ایسی نعمتیں ہیں کہ آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور کسی کے دل میں تصور بھی نہیں ہے کہ جنت میں کیا ہے جنت کے کچھ نعمتوں کے بارے میں قرآن حدیث میں ہے اس میں ہوروں کے بارے میں ذکر ہے لیکن اس کے علاوہ اور کیا کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے تو عورتوں کے لئے بھی اور کون کون سی نعمتیں ہیں یہ ہم نہیں جانتے چند چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خرآن و حدیث میں بتا دیا ٹھیک ہے پھر اسی طرح اگر ہم لوگ غور کریں گے تو سورہ سجدہ ہے سورہ سجدہ آیت نمبر سترہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَا تَعْلَمْ نَفْسُمْ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةٍ اَعْيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی تھندک ان کے لئے پوشیدہ کر رکھیے جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بولا کوئی بھی نہیں جانتا ان کی آنکھوں کی تھندک کے لئے جنت میں اللہ تعالیٰ کیا کیا رکھا نہیں مالوں اور اس کے بعد اگر ہم لوگ ایک اور آیت دیکھیں گے یہ سورہ فصیلات آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نَحْنُ أَوْلِيَاوْكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم بانگو سب تمہاری رئے جنت میں موجود ہیں تو جنت میں کیا ہے جو بھی تم مانگتے وہ بھی ملے گا اور جس چیز کی خواہش ہوگی وہ چیز بھی تم کو مل جائے گی جنت میں ہر انسان کو اس کو اپنے اپنے خواہش کی مطابق ہر چیز ملے گی جو مانگے وہ بھی ملے گی جس چیز کی خواہش کرے گا وہ بھی ملے گی جب خواہشات ہی پوری ہو گئے تو پھر اور کیا چیز باقی رہ گئی بولیے تو عورتوں کے لئے کیا اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا ہم اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں بولیں گے لیکن ہر ایک کو اپنے خواہش کی مطابق ہی ہر چیز ملے گی اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے جیسا کہ اسلام فطرت پر مبنی دین ہے کبھی دنیا میں یہ نہیں بولی گی کہ میرے کو ستر مرد چاہیے ایک عزت والی پاک باز عورت کبھی یہ نہیں چاہتی بلکہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرے دس شوہر ہو ستر شوہر ہو باہتر شوہر ہو کوئی عورت نہیں چاہتی لیکن مرد کی چاہت ہوتی ہے وہ فطرت ہے مرد چاہتا ہے اس لئے تو اس کو دنیا میں ایک مسلمان کے لئے چار شادیوں کی اجازت ہے اس کی فطرت میں ہے وہ ایک سے زیادہ عورت کو چاہتا ہے تو اس کی چاہت کے مطابق اس کو وہاں پر وہ چیز ملی جب عورت چاہتی ہی نہیں تو پھر اس کو وہ چیز نہیں ملے گی یاد رکھو ایک پاک باز عورت کی نشانی ہے اچھا اسی طرح اگر ہم لوگ غور کریں گے تو جنت میں کسی بھی قسم کی بیماری نہیں ہوگی مطلب جسمانی بیماری ہم بھی نہیں ہوگی اور روحانی بیماری ہم بھی نہیں ہوگی جیسا کہ کینسر ہے پیٹ میں درد ہے کمر میں درد ہے اس طرح جسمانی بیماری بھی نہیں ہوگی روحانی بیماریوں سے مراد وہاں پر بغض جلن حسد یہ تمام چیزیں بھی وہاں پر نہیں ہوگی تو اب دنیا میں اگر ایک مرد کے چار بیویاں ہیں تو پھر آپس میں عورتوں کے درمیان بغض حسد جلن لڑائی جھگڑا یہ ہو سکتا ہے اس لیے یہاں پر کیا ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں لیکن جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پر کسی عورت کے دل میں بغض نہیں جلن نہیں حسد نہیں لڑائی نہیں جھگڑا نہیں بری بات ہی نہیں ہے تو وہاں پر بہت ترہورے کیا ایک ایک کو اگر سات سہورے بھی ملے تو آپس میں لڑائییں نہیں ہیں وہاں پر جھگڑائی نہیں ہیں آپس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے تو ایک مرد کو بہت ترہورے کیا سات سو بھی اگر سات ہزار بھی ہورے ملے تو اس میں کیا غلط بات ہے دیکھئے اگر ہم لوگ سٹیٹسٹکس دیکھیں گے تو امریکہ میں اس وقت ٹونٹی ایٹ پرسنٹ مرد اٹھائیس پرسنٹ مرد کو پندرہ یا اس سے زیادہ پارٹنرز ہوتے ہیں امریکہ میں پھر اسی طرح بارہ پرسنٹ مردوں کو دس سے لے کر چودہ پارٹنرز ہوتے ہیں نیشنل کریم ریکارڈز بیورو انڈیا میں ایک سال میں تین تیس ہزار چھ سو اٹھا ون ریپ کیسز ہو رہے ہیں پھر اسی طرح امریکہ میں ہر چھ عورتوں میں سے ایک عورت پر ریپ ہو رہا ہے پھر اسی طرح ان پی آر کے ریپورٹ کے مطابق ایک ایسی پرسنٹ ایٹی ون پرسنٹ وہ عورتیں جو جاب کرتی ہیں ان کے اوپر سیکسول حرسمنٹ ہو رہا ہے تو یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس پر تو کوئی بات نہیں کرتا لیکن اگر ایک مسلمان کو مرنے کے بعد جنت میں بات ترہوریں مل رہی بلے تو تکلیف ہو رہی ہے یہ کونسی انصاف کی بات ہے تو سوچنے کی بات ہے تو بہرحال اس طرح کی فلمیں بنا کر اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تحقیق کریں اسلام کیا ہے پہلے اسلام کی جو کتابیں ہیں قرآن اور حدیث مذہبی جو کتاب ہوتی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں اصل میں اسلام کا مسیج کیا ہے اور یہ لوگ فلموں کے ذریعے سے کیا مسیج دینا چاہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ حقیقت معلوم ہو جائے گی جزاک اللہ خیر